بہرمانی رہیم السلام علیکم آج میں آپ کے لئے چکن کے سالن کی ریسپی لے کر آئی ہوں زبادہ ریسپی ہے ضرور اس کو ٹرائے کریں اور گھر کی چپاتی کے ساتھ بہت مزہ دوبالا ہو جائے گا ریسپی پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ پھولیں سبسکرائب کا ریڈ بٹن دبائیے برابر میں دیئے گئی بیل کو کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ریسپی آپ کے پاس سب سے پہلے آ جائے اب آتے ہیں ریسپی کی طرف تو یہاں پر میں نے چھوٹے سائز کی تین عدد پیاز لیے اگر درمیانے سائز کی پیاز ہوتی تو آپ دو لے لیے گا یہ چھوٹا سائز تھا آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں میں نے تین لیے تاکہ شروع بھی اس میں کچھ گاڑا پر نہ سکے اور اسی طرح سے میں نے ٹیمارٹر لیے ہیں دو عدد درمیانے سائز کے اگر یہ بھی چھوٹا سائز ہوتا تو آپ تین لیتے کیونکہ اس میں جتنی پیاز اتنے ہی ٹیمارٹر ڈالیں گے اب یہاں پر ہم نے چوپر میں اس کو انیونسہ کٹ کے ڈال دیں گے اور یہ بینہ پانی کے ہمیں پیسیوی چاہیے اگر آپ پیاز کو بینہ پانی کے ہی چوپر میں چاپ کر کے ڈالیں تو اس میں بہت جلدی اس کی بنائی جاتی ہے کوئی سمیل نہیں ہوتی کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن اگر آپ پانی کے ساتھ اس کو جار میں اگر آپ نے گرین کر رہا تو وہ بہت زیادہ ٹائم لیتا ہے خوشبو بھی اور بھنائی میں بھی تو یہاں پر ہم نے سب ریڈی کر لیا اس کو ہم چوپر میں چوپ کر کے لاتے ہیں تو یہ دیکھیں بینہ پانی کے یہ اس طرح سے سمجھ لیں پیس گئی ہے اس طرح سے بھنائی بہت جلدی ہو جاتی ہے اور بہت اچھی ہو جاتی ہے بس اب ہم اس میں ٹیماتر بھی اسی جانا سے ہم پیس لیں گے اس میں بینہ پانی کے ہی اور اس کو بھی ٹیماتر کو بھی ہم نے موٹا موٹا سا اس میں آنیبنسا کاٹ لینا ہے باریک کاٹنے کے کوئی ضرورتی نہیں ہے دونوں ٹیماتر اس میں کٹ چکے ہیں اب اس کو بھی ہم چوپ کر کے لاتے ہیں تو یہاں پر ٹیماتر بھی چوپ کر لیے ہیں ہم نے آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں یہ بہت پیسٹ سا نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ دیکھیں آپ یہ پیسٹ نہیں ہے لیکن ہلکا سا یہ گودہ جو ہے اچھا سا باریک ہو چکا ہے بس تب یہاں پر ہم نے ایک پتیلی میں ون تھرڈ کپ کے قریب جو ہے ہم نے آئل لیا ہے آئل تھوڑا سا گرم ہو جائے پھر ہم اس میں اونین ڈال دیں گے اونین کو ہم نے تقریبا پانس سے چھ منٹ کے لیے میڈیم آج پہ فرائی کرنا ہے بس یہ دیکھیں جب آئل سیپریٹ ہو جائے اونین میں تو یہ بہت اچھے سے سمجھنے کوک ہو چکی ہے پانس سے چھ منٹ ہی انف ہوتے ہیں آئل سیپریٹ ہو چکا ہے اب یہاں پر ہم نے لیسن آزا کا پیزڈ آ رہا ہے اس کی بھی ہم نے یہاں پر تقریبا ایک سے دو منٹ فرائی کرنا ہے جب یہ اچھے سے فرائی ہو گیا پھر ہم نے اس میں چکن ڈالی ہے تو یہاں پر میں نے سیبن فیپٹی گرام چکن لی تھی وہ ڈالی ہے اور اس کو اچھی طرح سے ہم نے بھنائی کرنا ہے تقریبا ایک سے دو منٹ تک تاکہ اس کا کلر اچھے سے چینج ہو جائے اور یہ گولڈن سی ہو جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اچھی سی بنائی ہو رہی ہے تقریبا پانچ چی منٹ میں نے اس کو بھونا ہے اب اس کے اندر مسالے جائیں گے تو بھنا پیسہ دھنیا پوڈر جائے گا اس میں ٹو ٹی سپون لال مچا کا پوڈر جائے گا اس میں ون ٹی سپون حلدی پوڈر جائے گا اس میں ون ٹی سپون بھنا پیسہ زیرہ جائے گا اس میں ون ٹی سپون اب ایک منٹ تک ہم نے اس کو چلایا ہے چمچہ اس طرح سے مسالوں کے ساتھ بھی ہم نے اس کی بنائی کر دیئے بس اب اس کے اندر ہم ٹیماتر کا پیس بھی ڈالتیں گے اس کو کریں گے اچھی طرح سے مکس نمک ڈالا ہم نے ون ٹی سپون اچھی طرح سے کریں گے اس کو مکس ڈھک کے رکھ دیں گے اتنا اس کو ڈھکیں گے کہ ٹیماتر جو ہے وہ اچھے سپک جائے اور یہاں بھنا ہی ہو سکے آپ بیچ میں اس کو کھول کے بھی دیکھ سکتے ہیں پیسے بھی ٹیماتر اپنا پانی چھوڑے گا چکن بھی یہ دیکھیں اب اس کو یہ دیکھیں آپ یہ سب کچھ جو ہے وہ اچھے سپک چکا ہے مکس ہو چکا ہے اب اس کی ہم نے پانچ منٹ درمیانے آج پہ بھنائی کریے اس کے بعد پھر اس میں ہم پانی ڈال دیں گے یہاں پانی آپ اپنی مرضی سے ڈالیں گے ہم نے تقریباً ڈیڑھ کپ کے جتنا پانی اس میں اٹھ کر رہا ہے جتنا آپ کو شروع رکھنا ہے آپ نے اتنا ہی پانی اس میں اٹھ کرنا ہے سردیوں میں یہ چیز بہت اچھے لگتی ہے گرم گرم روٹی ہو اور اس میں چھوڑ کے روٹی کھائیں تو بہت مزا آتا ہے یہ سوپ کا کام کرتی ہے اس طرح سے پکیوی چکن اب یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے اس کو دس پندرہ منٹ اس کو ہلکی آنچ پہ پکایا ہے تاکہ چکن گل جائے اب اتنا ہی پکانا تاکہ چکن گل جائے تو چکن یہاں پر ہو چکے بہت سوفٹ اور آئل بھی سرفیس پہ آ چکا ہے یہ دیکھیں چکن کتنی گل چکی ہے اب یہاں پر ہم نے ہری میچے ڈالیں تقریباً چار پانچ موٹی والی ہر دنیا ڈالا ہے تقریباً آدھا کپ کے پرابر باریک کٹا ہوا بس اس میں ہم نے اور تقریباً گرم مسالہ میں نے ون تھرٹی اسپون جتنا ڈالا ہے بہت تھوڑا سا ہلکا سابت جیسا خوشبو اچھی سے آ جائے گی اس کو ڈھک دیں گے اور ڈھک کے چولا بن کر دیں گے اور اس کو دس منٹ کے بعد ڈش آؤٹ کریں گے تو دس منٹ گزر چکے ہیں اور یہ دیکھیں تو اب اس کو کرتے ہیں ڈش آؤٹ تو بہت زبدت ریسیپی آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں اور گرم گرم چپاتی گھر کی چپاتی کے ساتھ پھنکوں کے ساتھ اس کو کھائیں تو بہت مزا آ جاتا ہے اور اتنی زیادہ اس میں چکن پکتی ہے تو یہ جو شوروہ ہے سوپ کا کام دیتا ہے تو آپ ضرور ٹرائے کریں اس ریسیپی کو امید کرتی ہوں آج کی ریسیپی آپ کو پسند آئی ہوگی دعاوں میں یاد رکھیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ